اپنے انالویر کمال دی گل پنجاب دیش دا آنگ تو سارے پرانتہ نو ہر طریقے نو سمپن کرن دی کوشش کرو پنجاب نو کمزور کرن دی کوشش کرو جی تُسی اینے سے بھی لاؤ تو باقی پرانتہ نو سزائر سال دی پنجاب دیش دو سال دی ایتھے دو سال دی جس جس پرانتہ تُسی ڈیم بناو اس پرانتہ دے حوالے کر دو پر اتھے تُسی پاکڑا بناو تے اپنے ہی کنٹرول رکھو پنجاب نو نہیں دینا اے کیوں دیتا جائے انہوں تُسی انگ کدی سمجھے نہیں کہ جد تُسی پنجاب نو اپنا انگ نہیں سمجھے کہ پنجاب دیش رین والا تھوڑا انگ کس طرح ہوگے گا اُسنو تُسی اپنا اگا ایک حقیقت ہے بہت بڑی سچائیے اپنوں سے بہر رکھنا تُو نے بوتوں سے سیکھا تنوں پتہ ہی نہیں اتھے تے پرانے بندے جائے چند پیدا ہوں دے رہے جو دیش انہوں غلام کر دے رہے اتھے تے کھمہ کرنی پاگت سنگ جیسے سکھاں دیچ پیدا ہوئے جو دیش انہوں ازاد کران دے رہے اتھے برامنا دے جائے چند پیدا ہوں دے رہے جو دیش انہوں غلام کر دے رہے اتحاس ہے سامنے اتحاس ہے سڑھے بھی جو تُسی ایک جائے چند پیدا کر کے دکھاؤ اتیاز پڑھتے ہوئے کو پرونہ جائے چندہ دیاں ڈارہ دیاں ڈارہ لگیئے پہنے نا بچ اتھا انند تکمال دی گل اپنوں سے بیر رکھنا اقبال کے اندر بھائی میں اس دیش دعوا سینہ میں اس دیش دیش رہنا اس دیش دیش جمعیہ پلے ہیں میرے پتا پتاما اس دیش دے پر اپنوں سے بیر رکھنا تونوں بودوں سے سیکھا جنگو جدل سکھایا وائز کو بھی خدا نے تند آوکے میں نے آخر اے شہر گرو رامدازی راوسائی ہوئے نا تکم قدم دوتے ہر چوک دے کچھ ایسے آکار بنائے جان پتھنا دے جتھوں گرو رامداز دی جھلک ہر پاسے ملے شہر گرو رامداز دے تکسی سارے شہر کم پھلو تکمہ کرنے اس طرح کے انکار بنائے گئے نا جدن الگرو رامدازی انہوں پول جان اے لوکی پول جان اپنوں سے بیر رکھنا اپنوں سے بیر رکھنا جنگو جدل سکھایا وائز کو بھی خدا نے تند آکے میں نے آخر دیرو حرم کو چھوڑا وائز کا واز چھوڑا چھوڑے تیرے پسانے گرو تیک پادر صاحب جی مہاراج نے اپنی جان دے رہتی تلک پہ جنیو دی خاطر تلک تاری جنیو تاری کدھی جو ہے سریعام نہیں کہنے کہ میرا جنیو بچے ہے گرو تیک بہادر صاحب جی دی میر دا صدقہ بخشید دا صدقہ کوئی کہنے دا نہیں ویری ہو گئے سیس گنجو ایک دفعہ بھی لائی گئی سے اپنوں سے بیر رکھنا تو نے بتوں سے سیکھا جنگو جدل سکھایا وائس کو بھی خدا نے تنگ آ کے میں نے آخر دیرو حرم کو چھوڑا وائس کا واز چھوڑا چھوڑے تیرے پسانے وی پنجے ایتی پہتی سال پہلے اقبال نے ایک گلہ کی ہے کہ چھے سو سال پہلے قبیر کہنے دا ہے ہمرا جھگرا رہا نکو پندت مولا چھاڑے دو بھاؤ اے برامن جے اقبال دے ٹیم اتنا کٹھوڑ سی تے کبیر دے وقت بھی اتنا کٹھوڑ سی تے جے کبیر دے وقت اتنا کٹھوڑ سی تے ماتما بودھ دے وقت بھی اتنا کٹھوڑ سی تدھی اس نے برامنی نظام نو منن تو انکار کر دیتا آکھ ہے نہیں اے کٹھوڑ کا مینوں قبول نہیں اے مینوں جو ہے پروان نہیں شستر لے کے آیا بارہ لکھ بودھ بھکسو قتل کر دیتے گا ایس دے ایس دے برامن دے اشارہ ناوی شنکرہ چاری دے اشارہ اتنا کٹھوڑ کے تے دیکھو برامنی نظام تو جد بھی کوئی باغی ہویا بھے یہ نظام سانو پروان نہیں ایس دے پتھر ہے دنالتے جڑا نیڑے آندہ ہوتا سر ٹوٹتے ہیں ایس دے پتھر ہے پتھر سانو قبول نہیں کوئی جیمدہ جاگدہ منو کو بیٹھنا چاہید ہے پتھر کیوں بیٹھنا پتھر تے دیشنال ٹکرانگے دیشنو چکنا چور کرنگے تو بارہ لکھ بودھ بکسو موت دے گھاٹ اتار دیتے گئے تے باقی بودھ بکسو پا جگئے برامنہ نے دیش دیش رین نہیں دیتا ٹکڑ نہیں دیتا کبیر پنکی کھڑے ہوئی سن برامنہ نے مٹا دیتے اتنی میں ارز کر دیتے سوامی مہاویر نے جین پنکھ چلایا برامنہ نے چلن نہیں دیتا سمجھے دیش دیش پنجالک تو زیادہ نہیں دیتا سوامی مہاویر بھی برامنہی مٹ تو انکاری ہوئے تے برامنہ نے نہیں چلن دیتا پنجالک تو زیادہ نہیں دیتا حالانکہ جینیاں دے چووی اوتار میں تے چووی اوتاران دی تپسیا میند کھما کرنی پنجالک تو زیادہ نہیں پیدا کرسکے برامنہی نظام دی رکاوٹ اور اور بھی میں عرض کرام اتھے ستنامی بھی نہیں پھیل سکے بہت بڑھا اے پانتھ چلیا بہت بڑھے پدر دا پرامنی نظام نے ہاں تھاں دیتے روکاں کھڑیاں کر کے انہوں بھی ختم کیتا کہ پھر آئے گرون آنے کہنڈ کے نوی پہننا میں جنہوں پاوے صدیاں تو پرمپرہ میری امت نے چاہیے کہ جنہوں پہننے نے پر میں ہونے اس پرمپرہ نو توڑ دا میں نہیں جنہوں پہننے نو سال دے گرون آنے ہل گیا برامنی سماج یہ نو سال دا بچہ بھاگی یہ جنہوں نہیں پہننے یہ آج ہی پہننے جنہوں نہیں پہننے کہ کل کہے گا میں نو ویڈ کریتی پروان نہیں پرسو یہ کہے گا میں نو برامنی نظام پروان نہیں ہونے تو ہی روکاں لاؤ تو کھما کرنی قدم قدم دیتے گرون آنے کے دیو جی ماراج تو لے کے خون تک جڑا وڈہ دی کوشش کیتی گئی پر میں نو برامنہ نو آخ دیا اینا جڑا دے سے گروہ عرجن دیو جی ماراج نے گروہ تیک بہادر صاحب جی نے اور گروہ گودن سنجی دے لادلیا نے اپنا خون پایا ہے کھما کرنی یہ جڑا نہیں بڑیا جا اپنی خان کے مضبوط رینگیاں اور مہان رینگیاں جتھے تنگ آکے اکبال نے آکے جتھے تنگ آکے کبیر نے کہا ہے اور جتھے تنگ آکے گروہ عرجن دیو جی ماراج نے اطراز کیتا انکار کیتا وہ جتھے تنگ آکے گروہ عبن سنگ جی ماراج نے کہنا پیا میرا برامنہ نظامنال کوئی مطلب ہی نہیں شتری کوکتوں بامن کو نہ ہے کہتا پا آوت ہوں جو کروں سپسٹینج کہہ دیتا میں بامن دا پتر ہی نہیں میرا بامنہ نظامنال کوئی مطلب ہی نہیں گل ختم ہی سلسلہ ختم ہی تو اتنے وڈے پدرد اوطاری پرشانے ماتمہ بودھ نے سوامی مہاویر نے کبیر پن تھی آنے اور ستنامی آنے کہ پھر گروہ گرہ نے کوشش کی تھی اور میں عرض کرا او نظام جڑے کھڑے ویسن سدھار کبیر پن تھی جینی بودھی قریبن قریبن مٹا دیتے گئے اس دیش دیش اتیاز تسی پڑھ کے دیکھو میں جب اس دنگ نل دیکھنا یہ مٹ کے ہوں گئے ماتمہ بودھ جیسا تپیشور بارہ سال اس نے تپ کی تا زندگی دے بڑے گہرے راز اس نے لبے او دیش دیش انہا رازانو مندہ ریا لیکن کس نے روک کھڑی کر دیتی برامنا نے نہیں مندن دینے نہیں چلن دینے ایتھے صوفی فقیران دیوی قدم روکے گئے اور میں عرض کرا جیڑے جیڑے برامنا تو ستایا ہوئے سن انہا سارے بھگتانو گروہ اور جنتے گروہ نانک دیو جی نے اپنایا جیڑے ستایا ہوئے سن نام دیو ستایا ہوئے سن سودھ سودھ کر مار اٹھائو کہوں کروں باپ بیٹھلا سودھر سودھر کر کے مار کے میں نوبار کر چڑے میں دومے مندر دیکھیں اونڈا بیٹھل مندر بیٹھل مندر ہے پندر پور دیچ جیڑا مندر پھر چکے ہیں او ہے اونڈا دیچ اونڈا حضور صاحب تو چالی میل دوری پہ ہے پندر پور غالباً تین سو میل پہ جند ہے اینا دو ماہ تھا تو میں گئے پھر یہ آیا مندر بھی دیکھے ہیں اونڈا دیچ ہے مورتیاں دا مو ایک پاس ہے تو مندر دا دروازہ دوجہ پاس ہے آج بھی ہے ہونے جد پچھلے دنی کوئی دو مہنے پہلے داست حضور صاحب گیا سی پھر بھی میں اونڈا تو لنگڈا ہویا گیا کار پہ جا رہے سی تو اونڈا ایک میل تھلے ہائیوے تو تھلے ایک پاس ایک قصبہ ہے میں کہا چلو ویک دے جاندے ہیں بار ہی اس دا مندر بنایا ہے جو میں تکے مار کے مندر چو بار کڑیا سی نا تو ہونڈ بھی اس دا چھوٹا جیا مندر نام دے او دا بار ہی بنایا ہے اے نام دے او دا تھڑا ہے جی اتھے بیٹھا سی تو پندر پورتے میں نرالیا سلسلہ دیکھیا اندر بٹھل دا مندر ویکھیا ترہ ترہ دے دیوی دیو دیاں مورتیاں تے جد میں بار نکلنے لگا نا دوجہ دروازے جرائیں تے دوجہ دروازے دے چھوٹا پورتیاں دیتے ہیں تھال دے چھوٹا ایک مورتی سی تے پجاری آواز لانا سنت نام دے ونو متھا ٹیک دے جاؤ سنت نام دے ونو متھا ٹیک دے جاؤ تے میں کہا پجاری جی پہلے میں نو گلت اسو سارے ہی مورتیاں تے مندر دے اندر نے تے نام دے ودی مورتی تھے تے جوتیاں چرکی ہوئی تھے تے لوگ کی جوتیاں اتار کے اندر جاں دے بار نکل دے تے پوڑیاں دے چھوٹا آنکھن لگے یہ شودر ہے نا ان کی مورتی اندر ساپن نہیں ہو سکتی شودر ہے سنت نے متھا بھی ٹیک ہو پیسے بھی چڑھاؤ پر ہینے شودر اندر نہیں بڑھن دے او تے بول میں اپنے پیریچ نوٹ کی تے میں ایک نام دے ہو تے نو او دو تکے مار کے مندر چو بار کڑیا سی آج تیری مورتی نو تکے مار کے بار کڑے ہے اے تے تیری مورتی نو بھی اندر وارن نو تیار نہیں اے تیری مورتی نو بھی اندر دین نو جو ہے تھا دین نو تیار نہیں آج تک اے نظام موجود ہے مورتی اس دی اندر نہیں احسابن کرنی ہے بار بیٹھے پوڑیاں تے بیٹھے کہ کھما کرنے نام دیو جیسے برم گیانی لال اتنی ایر کھا کبیر جیسے سنت نال اتنا درو ماتما بودھ جیسے مہان پیغمبری پرشنال اتنی دشمنی تو کھما کرنی جد پیغمبران تے پیغمبر مہان گرنانک دیو جی مہاراج لمبا اور وڈا ادرس لے کے آئے تو اتنی وڈی دشمنی سامنے آنے سے قدرتی گل ہے کیونکہ گرنانک دے بنایا ہوئے سدھانت دیچ برامنی مت واسطے کوئی تھا نہیں جگہ نہیں ہے اور نو سال تو گرنانک نے ایک بغاوت شروع کی تھی میں نہیں پہننا جنے ہو گل ختم میں پرمپرہ وادی نہیں آم اور میں وید بھی نہیں پڑھنا دیانند نے کہہ دیتا گرنانک کو وید پاٹھی تھوڑی سے گرنانک کو کوئی سنسکرٹ تھوڑی آتی تھی انہوں نے نربھے کی جگہ پر نربھاؤ لکھا ہے پر انہوں کون دسے گرنانک سنسکرٹ پڑھانا آیا ہے اس دیچرز ہی کوئی سنسکرٹ پڑھانا آیا ہے نہیں گرنانک سچ پڑھانا آیا ہے سچ پڑھانا آیا ہے یہ بھاشا تے الگ الگ پانڈے نے چہو اربی ہے فارسی ہے سنسکرٹ ہے پنجابی ہے سندھی ہے بنگلہ ہے مرٹھی ہے یہ تے پانڈے نے دیکھنا تے پانڈے دیچ پوجن کی ہے یہ تے پانڈے نے پوجن چھکن لئی پانڈے چاہی دے نے یہ اربی ایک بانڈ ہے سنسکرٹ ایک بانڈ ہے انگلیش ایک بانڈ ہے پنجابی ایک بانڈ ہے اور اسی طریقے نہ لے برتن ہے بنگالی سندھی مرٹھی سوال تے یہ ہے پانڈے چاہی ہے کی پانڈے دے ہوئے پانڈے دے چاہی ہے کی بک مٹے کی مٹی کھا کے تے جے پانڈے اگر مٹی دے ہوئے تے او دے چھتیس پرکار دا بھوجن پروسے ہوئے ہوئے کھمہ کرنے چھک کے ترپتی ملے گی اور اگر تے میں مندہ ہی نہیں کہ کوئی پانڈا مٹی رہے سارے پانڈے سونے دے چاہے اس نسکرٹ ہے تے چاہے فارسی ہے چاہے عربی ہے تے چاہے پنجابی ہے چاہے اردو ہے تے چاہے بنگلہ ہے چاہے مراتھی ہے یہ سب پانڈے سونے دے پر پانڈے دی مانتا سونے کر کے نہیں پانڈے دی مانتا ہوئے کہ پانڈے چاہے کی اگر پانڈے دی چاہے پکھنڈ ہے پانڈے دی چاہے جھوٹ پے آئے پانڈے دی چاہے پانڈے دشمنی پہیے اینا پانڈے دی چاہے کی کریے چھک کے اترپتی ملے